بسم اللہ الرحمن الرحیم سامپ کو جن سمجھ کر جنات سمجھ کر نے مارنا اسی طرح کچھ آدمی یہ بھی سوچتے ہیں کہ سامپ کو اگر مار دیں گے اس کا جو دوست ہوگا مثال کا طور پر وہ نر تھا جو مادہ دوست تھے اس کی یا پھر اگر وہ مادہ ہے تو نر دوست جو ہے یا شہر بیوی تھے سامپ آپس میں تو اگر ہم کسی کو مار دیتے ہیں جو ان کا اور ساتھی ہے دوسرا ساتھی وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائے گا تو بدلہ لینے کے خوف سے جو ہے ڈر کے سامپ کو مارتے نہیں ہیں یہ دو چیز یہاں پر حل کروں گا بہت اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کو جیسا کہ ابو دعوت شریف میں صفحہ نمبر 713 پہ ایک روایت موجود ہے حیات الحیوان میں جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکتر پہ بھی چند باتیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ لینے کے خوف سے جو سامپ کو نئے مارے وہ ہم میں سے نہیں دیکھئے کتنی سخت وئی دار ہے یہ حدیث پہ اسی لیے یہ سوچنا یہ سمجھنا کہ بدلہ لینے والے سامپ ہوتے ہیں وہ بدلہ لیں گے ہم اگر ماریں گے تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے یہ غیر مسلموں کی بات ہے اس کی اسلام تردید کر رہا ہے اللہ کے رسول اس رسم کو اور اس توہم کو رد کر رہے ہیں اور کتنے سخت الفاظ میں کہ اگر کوئی ایسا سوچے گا تو سمجھو وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی سخت ڈانٹ ہے اسے تو اسی لیے بدلہ لینا یہ بے بنیاد لوگوں کی سوچ ہے لوگ اپنی طرف سے بنا کر رکھ دیا ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ کبھی سامپ بدلہ لیتا ہے نہ کچھ ہے کچھ نہیں اسی لیے یہ بات تو سراسر غلط ہے بدلہ لینے کی جہاں تک بات ہے جہاں تک جن ہونے کی بات ہے اگر کوئی علامت ایسی ظاہر ہو جائے جس سے سامپ کے جن ہونے کا اندیشہ ہو بہت ساری باتیں ہیں اندیشہ جیسے علامت کیا ہے وہ ذرا سمجھئے سامپ جب بھی چلتا ہے ٹیڑھا ٹیڑھا ہوگے جاتا ہے سیدھا نہیں جائے گا اس طرح تر ٹیڑھا ہوگے جائے گا لیکن جو جن کیونکہ جنات اکثر و بیستر سامپ کی شکل میں رہتے ہیں اکثر و بیستر ایسا ہوتا ہے زیادہ تر جو ہے جنات جو ہے سامپ بنے رہتے ہیں تو سامپ اگر دیکھیں گے سیدھا سیدھا جا رہا ہے کوئی ٹیڑھا ٹیڑھا نہیں ہے سیدھا پیڈل مارتے ہوئے نہیں ہے سیدھا جا رہا ہے یہاں اندیشہ ہے وہ ہو سکتا ہے جنات ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہو اسی لئے کوئی ایسا اندیشہ ہو کوئی آگے پیچھے سوچنے کے بعد ایسا لگ رہا ہو کہ نہیں جنات لگ رہا ہے ہمیں تو اگر کوئی ایسی بات ہو دل میں خیال آئے تو اسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایسی کہیں سیچویشن پیش آ جائے آپ کے سامنے تو آپ انہیں وہاں پر تھوڑی دیر کیلئے محلت دی دیجئے جیسے حضرت نوح علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا واسطہ دے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ چلے جاؤ اگر تم جن ہو اسی طرح اگر آپ چاہیں تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عن علیہ السلام ان کا بھی آپ واسطہ دے سکتے ہیں جو نبی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں بھاگ جاؤ تین مرتبہ کہیں اور نی جائے آپ اسے مار سکتے ہیں اگر آپ بنا کچھ کہے بھی بنا محلت دیئے بھی ساپ اگر دیکھتے ہیں اور مار دیتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی قبات نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اگر اندیشہ ہے تو بہتر ہے اچھا ہے کہ آپ محلت دے دیجئے تاکہ جنات جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے وہاں سے بہر کیف یہ چند باتیں بہت اہم تھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں